کونسی جگہ کے رہنے والے ہو آپ؟ زیرہ بکھر کے سر تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ اوریجنل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوئے ہیں خود ہم نے نہیں بنایا اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ یہ جیلی ہے کسی نے ہاتھ سے بنایا ہے تو ہم اس کو فرید دیں گے درمانہ بھی ساتھ دیں گے ویورز جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نام لکھا ہے پاک اگر یہ انہوں نے اپنے خود ہاتھ سے لکھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چنل مسلمان پاکستان ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس ٹیم مویشی منڈی میں موجود ہوں جو کہ سگیاں پول کے اوپر واقع ہے یہاں پر ایک ویڈا کھڑا ہے جو کہ اس منڈی کا سب سے خوبصورت اور وزنی ویڈا ہے اس کے یہاں پر یہ اللہ کا نام لکھا ہوا اور یہاں محمد لکھا ہوا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پینٹ سے یا مارکر سے خود ہی لکھا گیا ہے اس کے مالک یہاں پر موجود ہیں بھائی آپ کیا کہتے اس بارے میں یہ اللہ سے طرف ہوا لکھا ہوا ہے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ نا مارکر سے لکھا ہوا ہے لیکن جس کا ایمان لوگ ہے وہ اس کو ایسا کچھ نہیں کہہ رہا ہے یہ آپ نے کہا ہے گیلہ کپڑا پکڑا ہے گیلہ کپڑا پکڑا ہے اس کو مار کے دکھائیں دکھائیں درہا اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کس طرح لکھا ہوا یہاں پر بتائیں گے خدا نے یہ اللہ اے شد اے ہے ہے میم دال محمد اے اللہ تو بھائی جن آپ نے اس کا کتنا بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا پیتی لاکھ پیتیس لاکھ اس کا حدیہ ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا وزن کتنا ہے اس کا وزن انیس سو بیس مال انیس سو بیس مال تو اس کو آپ سارا سال کیا کھلاتے رہے ہیں جو اچھی تو اچھی چیز ہوتی ہے وہ کھواتے ہیں دودھ بلا دیں سر یہ دودھ مکھن دیسی گھیتیں آہا جی سر کوئی کمی نہیں کیا یہ ماشاء اللہ پھر تو پانی میں پینے کا نہیں ملتا بھائی جان تو یہاں جو ہے یہ کتنا دودھ روز کا پی لیتا تھا یہ تو جتنے بھی پانچ پی لیے دس پی لیے مقصد گار رہے سر آپ بہت تھکے وے لگ رہے ہیں آپ سارے جو یہاں لوگ آتے ہیں کوئی کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں یہاں پر نہیں کوئی نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ مبیشی بیچنے آئے ہوئے ہیں یہ شہریوں سے زیادہ امیر ہوتے ہیں ان کے پاس جو ایک گائے ہے اس کی قیمت 35 لاکھ کرپیا ہے اور یہاں پر بہت سارے جو وائٹ کولرز ہمارے شہر میں رہتے ہیں ان کے پاس بھی تیم آنٹ نہیں ہوگی یہ کروڑوں کے مالک ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کا خیال کریں یا ان کا کھانے پینے کا انتظام کریں یہاں کوئی لیٹرین وگرہ بنا کے دیں تو یہ یہاں پر آ کے آئے سفقیروں کی طرح رہ رہے ہیں یہ ایسے ہیں نہیں جیسے ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں ابھی آپ کو دیکھ رہے میں لگے گا کہ یہ کوئی آم سا بندہ ہے گائے پالنے والا لیکن یہ اپنے علاقے کا چودری بندہ ہے آپ ایسے ہی ہیں کوئی گورنمنٹ انتظام کیا کوئی در اپنا بڑا بڑا انتظام میں ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے ڈھیرے ہیں پنجا پنجا سو سو دو دو پانچ پانچ سو بندہ مزمان آ جاتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے پانچ سو گھوڑے ہی آ جائے اس کا گھا بھی مل جاتا ہے پانچ پانچ سو گھوڑے کو گھا بھی دیتے ہیں ادھر تو کوئی بھی انتظام نہیں ہے پانی پینے کے لیے بھی اپنے پینے کے لیے بھی اچھا نہیں ملتا تو یہاں جو لوگ آپ سے سودہ بازی کرنے آ رہے ہیں دیل کرنے آ رہے ہیں ان کا اخلاق پیار کیسا ہوتا آپ کے ساتھ وہ جیسے بھی کہے ہم وہ سنوڈیل کرنے ہیں ہمارا تو حق بڑھتا ہے نا کچھ لوگ مزاق بھی بناتے ہیں آ کے پرداشت کرتے ہیں پیار سے ڈیل کیا کریں اور ان کو انسان سمجھیں یہاں پر لوگ آ کے جو جانور بیچنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چنگڑ ہیں اور ان کا رہنا سا نہیں ایسا ہے ایسی بات نہیں ہے آپ ان کے گاؤں میں جا کے ان کو دیکھئے گیا کتنے اچھے طریقے سے یہ وہاں پر رہتے ہیں ان کی بڑی بڑی حویلی ہیں اور ان کے پاس اس طرح کے سو سو جانور ہیں شہرین کے پتنا پیسہ نہیں ہے جتنا ان کے پاس ہوتا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جب یہ لوگ یہاں پر آتے ہیں تو وہ اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کرتے تو جب بھی آپ یہاں آئیں تو با اخلاق ہو کر آپ ان کے ساتھ ریٹ لگائیں اور ان کو تنگ نہ کریں اگر یہ پانچ لاکھ مانگتے ہیں آپ ان کو پچاس ہزا یا یا لکھ رپیہ کہیں کہ ان کو چھیڑ کے چلے جاتے ہیں تو ان کا دل دکھتا ہے اور انہیں بھی اگرے مصر سے دل دکھانے سے منافر میاں اور اس کا چیرا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ سے آکے سلام بھائی بلاغلا مارتا ہے اس کو کچھ نہیں کہتا آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بیڑا ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں کہتا ہے یہ سینگ بھی اس کے بالکل سفید خوبصورت سینگ ہے اس کے تو جیس شہر سے آئے ہو کافی دور ہے وہ زلہ بکھر سے آئے ہیں سر کہاں سی جانے کہ پروفر بکھر تحسیل کلور کوڈ ڈسٹرک بکھر ہے نا سر میبل شریف گاؤں ہے مارا میبل شریف تو اب آپ نے ایک ہفتہ یہیں پہ رہنا بیو بچوں کے بغیر کھانا پینا بھی یہ سارا کچھ یہ تقریباً چار سو کلومیٹر دور ہے یہ تقریباً چار سو کلومیٹر اور سے چار سو کلومیٹر دور سے آئے ہوئے ہیں چار سو کلومیٹر ہیں جی بھائی آپ کے کیا کومنٹس ہیں اس ویڈے کے بارے میں ہم سر ملک یہ محمد نباز صاحب جو ہے نا یہ اپنے علاقے کے ماشاءاللہ بہت بڑے ملک آدمی ہیں ان کے دیرہ ہیں ادھر ہم نے ان کے ساتھ ادھر اس کے خدمت کیا ہے ہم نے اس کا اور جو یہ چیزیں یہ اریجنالیں ماشاءاللہ آپ نے دیکھ لیے اور بھی جس بھائی کو اتراز ہے وہ خدا کے دیکھ لے یہ اللہ کی قدرت ہے یہ ہمارا نہ کوئی کمال ہے نہ کسی اور کا کمال ہے یہ اور بات ہے کہ اللہ پاک نے یہ چیز ہمارے کو کسی رنگ سے ہمارے پاس آگئی ہے باقی لینا دینا نصیب ہے لوگوں کو کہنا ہے کہ ماشاءاللہ اگر سگیاں بریج پہ کوئی اچھا مال کھڑا ہے تو وہ یہ دو ویڑے ہیں ماشاءاللہ یہ چیز بھی جب سمجھتے ہیں لوگ تو پھر وقت حالات اور ان چیزوں کو دیکھ کے ہمارے ساتھ دلازاری والے باتیں نہ کریں جو بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی میں نے جب لینا سیڈی ہے تو میں کاروں کے شوروں پر چلا جو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں یہ کوئی شور والی بات تو نہیں ہے باقی ہماری حالہ یہ سب کچھ آپ نے پہلے ہی کہا ہے یہ اور سسٹم ہے لیکن ہم بھی انسان ہیں تو سر آپ کا پورا سال تین سالوں میں کتنا خرچہ آگئے اس کا خرچہ کا تو سیدھے بات ہے حساب کریں تو بس پھر تو یہ آدمی بیچ بھی نہیں سکتا یہ حقیقت والی بات یہ آپ کا شوق ہے ہمارے کام ہیں زمیندار لوگ ہمارے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے آپ شوق سے پالتے ہیں اور ہمارے پاس دیکھو نا شوق والی چیز ہیں ہمارے کوئی بیس تیس جانوار نہیں ہیں ہم تو ایسے ایک دو جانواری پالتے ہیں شوق والی پالتے ہیں یہ امید ہے آپ نے ویڈیو دیکھ کے انجوائے کیا ہوگا اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی موٹیویشنل سٹوری ہو یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے دیکھنے پر مسلمان پاکستان پر رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم جزاک اللہ خیر ہیں